اے میرے دیش کے لیوے تم شکایت کیوں نہیں کرتے یا دھول احلال تندستی تمہارا ہی مقدر کیوں مقدر تم بدلنے کی دشارت کیوں نہیں کرتے میں آج تک اس طرح کی حالت نہیں مطلی نہ ایک خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدل جاتا میں تمام یوت کا بزرگوں کا تعدل سے شکریہ دا کرتی ہوں جو ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام کا حصہ بنے مجھے یہی سے بڑے عصیز سہنہ پڑھ رہا ہے کہ ایک طرف ہمارے پورے دیش میں یومین آزادی کا پیاری ہو جل رہی ہیں لیکن ایک طرف سے ہمیں ملکزی سرکار اور ریستی انتظامیہ کے خلاف لگنا پڑ رہا ہے ہماری مار کو ہماری پہلے کو ہمارے بچی کو سرکے پہ اترنا پڑ رہا ہے تو میں پردان مندری جی سے یہاں سے پھوچھنا جاتا ہوں کہ پردان مندری جی آپ کو آگ کامنے لیے دو دل لاکھیں درستیز دیار کر رہی ہیں اور یومین جہوریہ کے لیے فیلات لگانے چلیے لیکن جو ہماری پیلائیں جو ہمارے بچے جن کے ہم نے گھر چھل لیے جن کی زمینیں چھل لی جن کا پھرا کارپاہ چھل لیا جن سے تماد و حقیق چھل لیے تو آپ تو پیانوں کر رہے ہیں لیکن بتائیے پردان مندری جی اگر آپ کی آج آپ اقتدار میں ہوئے لیکن سب سے بری طاقت میرے اللہ کی ہے اگر آپ نے اتنے ظلم و ستم ہماری گریب کوک پہ کیا ہے تو انشاءاللہ ہمیں بھی پھرا دخوصہ ہے کہ اللہ اس کا بدلہ سے ضرور لے گا تو میں اپنے جتنے بھی میں گچر لیڈر میں خاص کر کے میں ان سے بزائش کرنا چاہتی ہوں اور جتنے ہمارے بزار کے لیڈر ہیں یا پھر میں بزرگ ہیں کشمیری بھائی ہیں میں ان سے بھی یہ امید رکھتی ہوں کہ بھائیے آج ہماری لڑائی ہے تو آئیے آپ اس میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ جب آج کی لڑائی ہوتی ہے تو ہم تو شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن آج ہماری بزاری سے ہمارا حق چھینے جا رہا ہے ہمارا سپیدہ چھینے جا رہا ہے میں آپ سے بھی امید رکھتی ہوں لیکن میں یہاں سے ملکبی سرکار ایر ریاسی ازتادانیہ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ اپرکاست کے لوگوں کو ہمارے ساتھ مستعید لوگوں کے ساتھ جھنے چاہتے ہیں آپ کو نہیں پتا اور نہیں اس کا پتا ہے کہ آنکھیں ٹرائبل کاملیٹی ہوتی کیا ہے میں بتا دی ہوں کہ ٹرائبل کاملیٹی مور ہے یہ مال چراغہ جہاں پہ رکھتے ہیں فانس ہونے والی قائم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ جتنے بھی درے درے اپرکاست کے لوگ ہیں ان کی اگر مستیزیں پیگنٹ ہوتی ہیں تو انہیں بڑے بڑے ہسپیٹیوں میں لیا جاتا ہے لیکن بڑے افصیح سکھنا پرنا ہے کہ جو ہماری مائے بھیلے آتی ہیں اگر ان کی گلیوری گاز کھٹے ہو جاتی ہے ان کی گلیوری مال سے زیاد ہو جاتی ہے ان کی گلیوری دھائیوں میں ہو جاتی ہے پردان مندری جی آپ کے جتنے چندے ہیں نا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جتنی بھی ٹائبل کاملیٹی ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں ہم ان کو سارا کچھ ایمیلیبل کر کے دیں گے لیکن پردان مندری جی ایمیلیبل کرنے کی تو اگر آپ نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا کھنگار کیا کیونکہ پہلے انہوں نے جوٹ پرکتہ فورٹ لیا اور وہ اقدار میں آگئے اس کے بعد انہوں نے زمینے چھین لی ایم جی نریگا چھین لیا ہمارے تمام جتنے بھی کاروبار تھے تمام چھین لیے اب ہمارے پاس ایک ہی اپنا حق رہا تھا ہمارا سٹیٹس رہا تھا تو آج انہوں نے ہمارے سٹیٹس پر راکہ ڈالا ہے تو پردان منطری جی اگر آپ نے ہمارے ساتھ یہ ظلک کیا تو آپ اپنی چیئر سپوچھو میں کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ آپ نے پنتیس لاکھ موزر گجر ہے بری گریپ قوم ہے بری پسندہ قوم ہے آپ نے ایک صحیح قوم کو جگایا ہے اور آپ اب دیکھ لیجئے کہ اس کا انجام کیسا ہیتا ہے کیونکہ ابھی پر صرف آپ پہ ایک نسکار لگائی ہے آپ ابھی فل کار کا انتظار کیجئے کیونکہ آپ تدرتے ہیں آپ الیکشن نہیں کروائیں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے لیکن جو کھلوار کر کے آپ پھر سے جیتنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بھی کیونکہ آپ کی جیئرز پہ ابھی بھی ہمارے سپس پرائیبل کرنے گی کہ لوگ ہوں گے تو میں میڈیا پرسند سے کہتی ہوں کہ یہ عزاد ان تک بھی پہنچار لیجئے انہیں کہتی ہوں کہ کھالو آپ پیزا اور برگر ان کے ساتھ بیٹھ کے پردان منطری جی کے ساتھ لیکن آپ کی نسلے بھی برباد ہو جائیں گی آپ کے بچے بھی برباد ہو جائیں گے کیونکہ جب دھوگے بھئی کہتے ہوگے آج آپ پردان منطری جی کے تیبل پہ جو پہر رہے ہیں تو جو آپ کی آنے والی نسلے کر رہیں گی میں تمام بھائیوں سے تمام محلائے سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ تمام اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیے لیس میں میں اس شیئر سے رکھ سٹھونا جاتی ہوں اے میرے دیش کے لوگو تم شکایت کیوں نہیں کرتے تو مکنا ظلم سرہ کر بھی بھائی کیوں نہیں کرتے اے میرے دیش کے لوگو تم شکایت کیوں نہیں کرتے تم اتنا ظلم سرہ کر بھی بقاوت کیوں نہیں کرتے یہ بھوک افلاس تندستی تمہارا ہی مقدر کیوں مقدر تم بدلنے کی دسارت کیوں نہیں کرتے لاس میں اپنے ٹائبل قوم سے میکنہ چاہتی ہوں تنہ سمجھو گے تنیس رائے گے اے جمع کشمیر کے گجرے تمہاری داس اتنا رہے گی داستان میں بہت شکریہ سب سب موسیقی